محمد وعلاعی حید محمد حما صلی اللہ علیہ وسلم وعلاعی حید محمد الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول کریم وعلاعی حید وعلاعی حید وعلاعی حید محمد خوض باللہ مستوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلفہ راجدین کی صیرت کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو کافی خود بتا دیا حضرت عمر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن و حدیث سے بہت زیادہ دیکھ کے فیصلے کیا کرتے تھے اور مشورے سے صحابہ اکرام کے اگر کوئی بات پہ کبھی ٹوک دیتا تھا یا کسی معاملے میں ان کی کسی فیصلے پہ کوئی انہیں بتاتا تھا کہ یہاں آپ غلط ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنی زد کی ہو یا غصہ کیا ہو یا اسے پلٹ کے کس برا بلا کہا ہو بلکہ یہ معمون تھا یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں حلاغ ہو جاتا ایک بار ایسا ہوا کہ ایک زانی عورت تھی اس نے حد جاری کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں خلیفہ تھے انہیں پتہ لگا کہ اس نے زینہ کیا ہے اس نے حد جاری کر دی کہ سنگسار کر دیا جائے اسے مار مار گیا پتھر مار گیا جب حضرت عمر بن جبل رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو وہ خدمت میں پیش ہوئے اور یہ کہا عمر المومنی یہ آپ نے کیا فیصلہ کر لیا یہ عورت تو زانیہ تو ہے لیکن حاملہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارے کسی طرح زانیہ عورت جو حاملہ تھی اسے حمل تک کی محلت دی تھی اگر اسے سنسار اسٹائیم کر دیا گیا تو اس کا بچہ بھی فوت ہو جائے گا ہتم ہو جائے گا بھاری آدمی سے بہت دھم سے گرے گتنوں کے بل اور اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ لی کہ اللہ آج ماز نہ ہوتا تو عمر حلاس ہو جاتا یہ میں نے کیسا غلط فیصلہ کر دیا ایسی یہ بہت جاری کی ایک زانیہ کے اوپر اور فیصلہ کر دیا کہ اسے پتھر ماہ ماہ کے ختم کر دیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا تو حضرت علی پہنچے اور یہ کہا کہ عمر المومنی آپ نے کیا کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شوتے ہوئے سے اور نابالک سے اور دیوانے سے اللہ نے قلم اٹھا لیا انہیں تو حج جاری نہیں ہو سکتی اور جس عورت کے بارے میں آپ نے اب یہ حج جاری کی ہے مزانیہ تو ہے مگر وہ دیوانی ہیں وہی معمول اسی طرح سے دھم سے گرے گھجنوں کے بل اور یہ کہا کہ آج اللہ علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا اتی طرح ایک بار خدوہ دے رہے تھے نمبر شریف پہ بیٹھے گا یہ بولے تو مجھے پتہ لگا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مہر جو ہیں وہ باننے لگے کوئی اپنی شان دکھانے کے لیے کوئی اپنا ردوہ دکھانے کے لیے کوئی اپنا پیسہ دکھانے کے لیے جو ہے بڑے بڑے مہر باننے لگے اور میں عمر حمومی ہونے کے ناتے آج یہ تیہ کرتا ہوں کہ ازواج مطارات یا اہل بیت اتحار سے زیادہ اگر کسی نے مہر باندے تو وہ مہر میں ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر لوں گا مجمع تھا بہت بڑا عورت مرد سب سے ایک بڑیہ کھڑی ہو کہ عمر اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر تم کسی کو خزانہ بھی دو مہر میں تو واپس لینا تم کون ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں دخل دینے والا تم نے کس طرح مہر تیہ کر دی ہے کہ امیر المومین ہوں میں اور میں مہر اس طرح تیہ کر دوں گا حضرت عمر اٹھے اور سی دھگنوں میں بل گر گئے کہنے کہ ایک بڑیہ کو عمر سے زیادہ علم ہے آج یہ بڑیہ نہ ہوتی تو عمر حلاق ہو جاتا ایک معمولی بڑیہ اللہ اب وہ تو چلو وہ تو صحابہ اکرام سے لیکن یہ تو ایک عام سی عورت تھی جس نے کھڑے ہو کے ٹوک دیا اللہ کیونکہ خود ترغیب دلاتا تھے کہ کہ کہیں تو اگر میں غلط ہوں تو بالکل سب کو ایک کیا رہے گے مجھے ٹوک دیں اور روک دیں میں بھی اسی سنت کی طریقے پہ آج آپ سب لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہہ میرے چھوٹے ہو اور بڑے ہو مجھے خلاف شرعی یا خلاف سنت کوئی بھی کام آپ کرتے سے دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کہیں بھی مجھے ٹوک دیں مجھے کوئی برا نہیں لگا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ لحاظ آتا ہے کہ لوگوں کو بیچ میں نہ ٹوکیں تو الگ میں بتا دیں مجھ اگر آپ نے حوالے کے ساتھ مجھے بتا دیا کہ یہاں آپ غلط ہو تو انشاءاللہ میں اس معاملے میں مجھے تبدیلی لگا ہوں گا چاہے میری عام زندگی ہو اور چاہے میرے مرکز کے کل معاملہ ہو مرکز کے معاملے میں بھی اگر آپ کو کسی کو کس پتہ ہو کہ یہاں شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو میں آج کیمرے کے سامنے بات کہہ رہا کہ تمام لوگوں کو پوری پبلک کو یہ حق ہے کہ مجھے سب کے بیچ میں ٹوک سکتے ہیں اور اگر یہ لحاظ آئے کہ سب کے بیچ میں ٹوکنا تو الگ میں مجھے بتا سکتے ہیں مگر حوالے کے ساتھ پرانے حدیث اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا کہ ایک بار یہ ہوا کہ چادر آئی کچھ نہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آج یہ ایک بہت بڑے چادر ہے اپنی وائس کے لیے آپ لے جائیں کہ نہیں میری وائس کو اتنی ضرورت میں جتنی اور جو ہے وہ عورتیں ہیں امت کی تو وہ چادر ایک بار نہیں ہوا یا کئی بار ہوا حضرت ابو موسیٰ اشری جو تھے وہ بیت المال کے خزانے میں معمول تھے ایک دن وہ اس کی صفائی کر رہے تھے تو صفائی کرتے ہوئے انہیں جھاڑو دیتے ہوئے ایک دھرم ہاتھ میں آگیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پوتے باہر کھیل رہے تھے انہوں نے لائے میں آگے وہ دھرم جو ہے وہ انہیں دے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پتہ لگا بہت غصہ ہوئے اور انہیں بلا کے ڈاٹا تم نے اس لحاظ میں کہ یہ میرا پوتا ہے تم نے دھرم دیا بیت المال کا اسے بالکل اور پھر ان سے لے کے اپنے پوتے سے اور وہ واپس کیا کبھی بھی کوئی بات ایسی ہوتی تھی جو خلاف مزاج ہوتی تھی غصہ آجاتا تھا اکثر لیکن اکثر صحابہ کو یہ بات پتا تھی اور جو تابعین تھے انہیں یہ بات پتا تھی کہ اگر امیر المومین کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ بھی تو غصہ فوراں کافر ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور یہ ہوتا تھا جن لوگ یہ بات پتا تھی کسی بات پہ غصہ آیا اس سے متعلق کو اس قرآن کی کسی کو آیت یاد آگئی تو فوراں اس کے بعد ہاتھ کے ہاتھ ہی غصہ کافر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک اور واقع میں ریاض آ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکمیل اس بات میں ہے کہ جب تک انسان کو تمام ماباب اپنے اولاد بیو بچے مطلب مال عزت ردوہ کرسی اور اپنی جان سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمائی تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا قرآن کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کا جو حق ہے وہ تمہارے پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے پیچھے آیت آئیت میں نے شرح بتایا تھا آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر سے بات کی تو اب سچا ہی دیکھیں یعنی جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مودے کی بات کرتا ہے کہ حضور مجھے تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو لیکا جو حضور میں نے اپنا آپ کو چیک کیا ہے مody آپ میرے میرے ماں باپ میرے بیو بچوں میرے مال اور میری عزت سے زیادہaréز ہیں مگر جان سے زیادہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بات نہیں بنی پھر آنچے کھول کے کہا کہ حضور عباب مجھے اپنی جان سے بھی زادہ ہوئی اس کے بعد روایت میں بات لکھی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور کے آس پاس رہتے تھے اور اپنی جان نسار کرنے و تیار رہتے تھے ہمتلا ہے ہر طریقے کے خطرے کو اپنے اوپر لینے و تیار رہتے تھے موت کے ٹائم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا کہ بیت المال کے اسی ہزار دھرم میں یہ طرف قرض ہے مطلب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بیت المال سے اتنا ہی وظیفہ اپنا بندوارک تھا کہ دو وقت کی روٹی وہ روٹی بھی روٹی سکھی کئی بار اس میں ساکھے بھی ہو جاتے تھے کیونکہ مہمانوں کو بھی اس میں سے کھلا جاتے تھے اور سال بھر میں دو جوڑی کپڑے ایک دھرم سرجیوں کے لیے اور ایک کھنڈا کپڑا دھرمیوں کے لیے جوڑا اتنا مال ہو لیتے تھے ایک بار یہ ہوا کہ ان کے ایک بیچے سے انہوں نے ابو حاشم نام تھا شاید شراب پیلی کسی علاقے میں وہاں کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص انہوں نے ان پر حج جاری کی اور یہ سمجھتے کہ امر المومنین کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے انہیں ہلکے 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 ہسی کھولے مار دی ہسی کھولوں کی حث تھی شراب پینے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا یہ کیا گورنر نے انہیں خط لکھا تم نے میرے لحاظ میں کہ یہ میرا بیٹا ہے اسے اپنے گھر بلا کے بہت ہلکے 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 ہسی کھولے مار دیئے حج جاری کر دی یہ تم نے اچھا نہیں کیا اب میرے پاس تمہیں موطل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میں تمہیں دستبردار کرتا ہوں اپنی اس کرسی سے اور فوراں میرے بیٹے وہ میرے پاس بھیجتے اور اپنے پاس بلا کے جب وہ آئے تو وہ بہت بیمار شہد تمہوں نے کہا بھی اببہ حضور کہ میری بہت زیادہ پہ سراب ہے لیکن ان پہ حج جاری کر دی اور اسی طرح سے اسی کھوڑے لگوا ہے جس طرح سے عام لوگوں کے لگتے سے اور وہ ان کھوڑوں سے اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ ایک مہینے کے بعد وہ فوت ہو گئے انتقال فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ان کے سالے سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے بھی شراب پی لی تو وہ بھی کر لی لیکن پتہ لگیا تو حج جاری ہوئی ان پہ بھی اسی طرح اسی کھوڑے لگوا ہے وہ بلکہ برا مان گیا اور انہوں نے بولنا چھوڑ دیا حضرت عمر سے تو خیر ان سے پھر بہت زیادہ ان کی آوازوں کر کے اور ان سے بولنا شروع کر آیا اپنے لیے مطلب اپنے ہاتھ میں تو وہ تو اصل میں دین کا معاملہ تھا لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو ان کے سالے تو دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی لحاظ نہیں تھا کسی بھی طریقے سے کسی طریقے سے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عورت اور مرض کھڑے بات کر رہے تھے ایک جگہ یہ گزرے انہوں نے ان کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا اکثر تو یہ دیکھ کے اس مرض کے درہ مارا تو وہ دم چونکا کہ یہ کیا ہوا اس نے امیر المومینین یہ تو میری سوجہ ہے میری بیوی ہے جسے میں بات کرنا کہنے کے اچھا لیکن مومین کی شان نہیں ہے کہ وہ شرکوں پر اپنی بیویوں سے بات کریں اس نے امیر المومینین ہم ابھی باہر سے آئے اور یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کہاں ٹھائے تو ایک دم بہت زیادہ پشیزمان ہوئے اور اپنا درہ اس کے ہاتھ میں جیا کہ اللہ کے بندے تو اپنا قشاق لے لے گئے قدلہ لے گئے تو اس نے نے امیر المومینین میں نے آپ کو مانک کیا کہنے میں ہی تو میرے سے اپنا قدلہ لے لے اس نے تین بار کہا کہ میں نے آپ کو اللہ کے لئے مانک کیا کیا تو تب مانے اس بات کے لئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا اتنا لحاظ اور عضب کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کا جو وظیفہ بیت المال سے تھا وہ تین ہزار بندوایا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازے تھے حضرت حسن اور حسین ان کا وظیفہ پچ پچ ہزار بندوایا اللہ یہ بھی چھوٹے ہی تھے جس طرح سے وظیفہ بند رہتے سب کے اور ایک حضرت عسامہ بن زید میں نے آپ کو بتایا تھا حضور کے ممو بولے بیٹے تھے زید بن حارسہ ان کے بیٹے تھے عسامہ بن زید ان کا وظیفہ چار ہزار بندوایا مطلب اپنے بیٹے سے زیادہ ایک اور واقعہ میرے یاد آتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازے تھے حضرت حسن اور حسین یہ ایک جگہ کہیں کھیل رہتے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ساتھ میں تھے اس کھیل میں کسی بات پر جیسے بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان میں جھگڑا ہو جیا حضرت حسن یا حسین میں سے کسی نے یہ بات چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تم کیا ہم سے لڑو گئے تم تو ہمارے غلام ہو تو انہیں کسی کو اس علاقے میں غلام کہہ دینا ایک گالی تھی کیونکہ قریش کے لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریش سے تھے بڑے قبلہ تھا ان کا بڑا نام تھا ان کے خاندان کا تو ان کے بیٹے کو یہ بات بڑی محسوس ہی اور وہ روتے میں اپنے والد کے پاس آئے یہ خنیفہ تھے اور انہیں پوری بات بتائی کہ اس طرح اس طرح ہم کھیل رہے تھے لڑائی ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ تم تو ہمارے غلام ہو تو انہوں نے پلٹ جو جب پوچھا کہ واقعی انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے ہاں بغضور میں جھوڑنی بول رہا کہ سج بتا ہے واقعی یہ بات کہی کہ ہاں ابب میرے سامنے کہی میں نے اپنے کانوں سے سنگی یہی بات کہی کہ تم تو ہمارے غلام ہو کہ چل دور لگا دے اور اسے ساتھ لے کے دورے اور یہ کہا کہ ہمیں ان سے لکھوانا ہے قررے پہ جس سے کہے قیامت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کر سیں گے کہ ہم نے آپ کی پشتوں بھی غلامی تھی ہے اس طرح کا ایمان تھا ان لوگوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور اپنی پشتوں تک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں یہیں کے بارے میں وہ اور آپ کو میں متعدوں حضور نے ایک بار یہ بار فرمائی کہ عمر جس راستے سے تم گزر جاتے ہو اور شیطان اس سے بھار جاتا ہے یہ بار اور یہ بار فرمائی حضور نے کہ میراج کی رات میں جب مجھے جنت کی سہر کرائی گئی تو مجھے جنت میں بلال کے قدموں کی آواز بھی سنائی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے حضور نے کہا حضرت عمر کا محل ہے نظر اللہ علیہ وسلم تو میری جن طبیعت چاہی کہ میں اس محل میں انٹر ہوں دیکھوں اسے لیکن میں پھر رکھ گیا تو مجھے عمر سے غیرت آئی یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیز میں سنائی حضرت عمر بولے اللہ کی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آپ سے غیرت کرتا اگر آپ کا غلام ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محل دکھا ہے جنت میں ایک بات خواب میں دکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لاحی بہت لمبے لباس میں ہے اللہ اتنا لمبا لباس تھا کہ وہ پیروں سے پیروں میں دلتا تھا صحابہ اکرام کے صحابہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے پلچا حضور اس کی تعبیر کیا ہے کہنے اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر کو اللہ نے بہت اندیا ہے ایک بار اور اپنا خواب بیان کیا حضور نے صحابہ کے بیجے میں میں نے رات خواب میں یہ بات دیکھی کہ میں کوئے کے کنارے بیٹھا ہوں اور ایک دول رکھا ہوا ہے اور میں نے اس دول سے جتنا جی چاہا پانی اس کوئے سے نکالا میں نے آپ کو بتا دیا نبی اور اخواب سب سے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی یہ تھی ہے حضرت عمر کے بارے میں آگے آنے والے خلیفہ کے بارے میں میرے جتنا جی چاہا میں نے دول نکالے اس کے بعد میں نے وہ دول رکھ دیا اور مگر صدیق نے وہ دول اٹھایا اور پھر اس نے بھی دو یا تین دول نکالے اس کے بعد اس سے عمر میں وہ دول لے لیا اور بڑی حمد اور مردانگی کے ساتھ پھر پانی نکالا اور اس سے پوری امت خیزیاب ہوئی یہ تھا اشارہ خلافت کا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دول نکالے وہ ایک دو سالی خلیفہ رہے اس کے بعد ان کے خلافت کے دور میں بے انتہا فتوحات کونی اور بے انتہا فروغ ملی جن کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایک چھوٹی سی جو اسلامی ریاست تھی وہ ایک مملکت بن گئی اسلامی بہت بڑا ملک بنا انہی کی ریاست میں اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھوں اتنی زیادہ ہو دی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا اللہ عمر جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے ایک بار یہ بات فرمائی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر سے نکلے اور مسجد تک گئے اور مسجد میں جب انٹر ہوئے ہیں تو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگرام سے باوازے بلند کہ ہم تینوں قیامت میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے کتنی بڑی خوشخبری ہے اور آج بھی یہ لوگ دفن ہیں الحمدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگرام سے باوازے بلند ایک بار حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں آسمانوں میں دو وزیر ہوتے ہیں زمین میں میرے دو وزیر آسمانوں میں حضرت جبیل علیہ السلام اور مکایل علیہ السلام ہیں اور زمین میں میرے وزیر حضور صدیق اور حضرت عمر ہیں یہ ساری ایسی خوشخبری تھی جو ایک صحابی کے بارے میں ایک غلام کے بارے میں ایک اپنے آقا کے موہ سے سن کے کیسا آدمی کے اندر جذور اٹھتا ہوگا اور کیا ان کی قربانی ہوں گی اور کیسے معاملات ہوں گے انشاءاللہ یہ میں نے چند حدیثیں سنائیں آپ کو کل کو ان کے بارے میں کچھ گشت بہت مشہور ہیں آپ نے سنا ہوگا رات میں یہ گشت کیا کرتے تھے امت کے آج کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا پھر انشاءاللہ کل کو ان کے گشت کے بارے میں اور کس طرح سے شہادت ہو اس کے بارے میں کل امید یہا ہے کہ امام اللہ کل حضرت عمر کا ختم کر کے پرسو تو پھر حضرت عثمان خانیز سے چلتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم